عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امامِ عالی مقام امامِ حسین کا بروزِ اشورہ اشورہ کے دن آخری خطبہ یا ایوحناس میری بات سنو جلدی نہ کرو واضو نصیت کا جو حق میرے ذمہ ہے وہ میں نے پورا کرنا ہے اور اپنے یہاں حاضر کی وجو کی وضاحت بھی کروں گا بس اگر تم نے میری بات قبول کر لی اور انصاف سے کام لیا تو تم سعید اور نیک ہو جاؤ گے تمہیں مجھ سے لڑنے جھگڑنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی اگر میری بات نہیں مسنو گے نہ ہی انصاف سے کام لوگے تو پھر تم اپنی موت خود مر جاؤ گے پھر اپنی قوت کو تیار کرو ہم سے لڑنے کے لیے اور مجھے ہرگز محلت نہ دو میرا سرپرست وہ خدا ہے جس نے قرآن نازل کیا اور وہی نیک بندوں کی سرپرستی کرنے والا ہے روایات میں ملتا ہے جب امام آلی مقام کا یہ کلام اسی مقام تک پہنچا اور خیام میں آپ کی بہنوں آپ کی بیٹیوں نے سنا تو خیام میں گریہ اور بقا کا کحرام مچ گیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے کمر بنی حاشم اول فضل اور شہدادہ علی اکبر کو بھیجا کہ جا کے مخدرات کو خموش کرائیں اور ان کے رونے کا وقت بہت بڑا ہے جب بی بیاں خموش ہوئی تو امام آلی مقام نے اس شان و فراحت اور بلاغت سے خدا وحد و یکتہ کی حمد و صنعہ جناب رسول خدا ملائکہ اور انبیاء پر اس طرح سلام و درود بھیجا اہل تاریخ کا بیان ہے کہ اس سے پہلے ان کے بعد ان سے زیادہ کوئی فسیع اور بلی متقلم نہیں سنا گیا اور اس کے بعد ہی رشاد فرمایا امام حسین علیہ السلام نے اے لوگو میرے حسب و نصب پر گور کرو دیکھو میں کور ہوں پھر اپنے آپ کو میرے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تیار کرنا پھر اپنے آپ کی ملامت کرو اور سوچو آیا تمہارے لئے میرا کتل کرنا میری اتھک اور حرمت کرنا روا ہے یا نہیں ہے کیا میں تمہارے پیغمبر کا فرزند نہیں ہوں کیا میں تمہارے پیغمبر کا وسیع نہیں ہوں اے لوگو میں امیں اور اور سب سے پہلے تصدیق نبوت اور رسالت کرنے والے بزرگوار کا فرزند نہیں ہوں کیا جناب حمزہ سید شہدہ میرے والد کے چچا نہیں ہے کیا جعفر تیار میرے چچا نہیں ہے کیا جناب پیغمبر یہ ارشاد تمہاری گوشت گزار نہیں ہوا جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی امام حسن کے بارے میں فرمایا تھا دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں اگر تم اس بات میں میری تصدیق کرتے ہو جو کوئی بلکل برحق ہے کیونکہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ورنہ ابھی وہ آدمی مجود ہیں جس سے اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے جابر بن عبداللہ عنصاری ابو سعید سال بن سات زہد بن ارکم انس بن مالک سے دریافت کرو وہ تمہیں بتائیں گے اب پیغمبر خدا کی زبانی یہ حدیث سنی ہے اور میں نے اور میرے اور میرے بھائی کے حق میں ارشاد فرمایا کیا میرا خون بہانے کے لیے اس میں معنی مجود نہیں ہے جب امام حسین علیہ السلام کا کلام حقیقت ترجمان اور اس مقام تک پہنچا شمع زلجوشن ملون نے کلام کو کتے کرتے ہوئے فرمایا میں خدا کی ایک حرف پر عبادت کروں منافق ہوں جو میری سمجھ میں کچھ آ رہا ہو آپ کیا کہہ رہے ہیں امام نے اس خبیش کو کوئی جواب نہ دیا البتہ جناب حبیب ابن ملاحر نے اس کے جواب میں کہا با خدا میں دیکھ رہا ہوں تو ستر حرفوں پر خدا کی عبادت کرتا ہے بہت بڑا مکار اور آیار ہے میں گوہی دیتا ہوں تو سچ کہہ رہا ہے واقعا تو کچھ نہیں سمجھ رہا امام حسین کیا فرما رہے ہیں کیونکہ خدا تیرے دل پر تیرے کفر و نفع کی وجہ سے مہر لگا دی ہے اس کے بعد امام نے پھر سلسلہ کلام جاری کرتے ہوئے فرمایا اگر تمہیں میری سابقہ بیان میں شک ہے تو کیا اس بات میں بھی شک کرتے ہو کہ میں پیغمبر کے دختر کا فرزند ہوں خدا کی قسم اس وقت مشرق سے لے کر مغرب تک میرے علاوہ کہیں بھی نبی کی دختر کا بیٹا موجود نہیں ہے وہے ہو تم پر کیا میں تمہارے کوئی آدمی قتل کیے جس کا مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو میں نے تمہارے کوئی مال ضائع کیا جس کا مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کیا کسی کو میں نے زخمی کیا جس کا تم سے تم مجھ سے کساس لیتے ہو روایات میں ہلتا ہے جب امام علیہ السلام نے دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا یہ کلام بلاغت نظام کر رہا تھا تو مجمع پر بلکل سکتہ تاری تھا فوج مخالف ہمتن گوش بنی ہوئی ساکت وسامت کھڑی تھی اس وقت امام علیہ السلام نے فوج مخالف کے چند سربراہ اشکاس کا نام بیان کرتے ہوئے فرمایا اے اے شبس بن ربی کیا تم نے اپنی دعوتی خدوت میں مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پک چکے ہیں باغ سر سبز و شاداب ہیں جب آئیں گے تو لچ کر آپ کی نسرت کے لئے امادہ ہوگا مگر فسکو فجور کے اس پیکر نے حکومت وقت کے خوف سے بڑی دھٹائی کے ساتھ انکار کر دیا صاف صاف کہہ دیا کہ ہم نے اس قسم کہے کوئی خطوت نہیں لکھے تھے امام علیہ السلام نے تعجب کے لہجے میں فرمایا خدا کی قسم ضرور تم ایسا ہی کیا تھا پھر فرمایا اے لوگو اگر تمہیں میرا یہاں آنا گوارہ نہیں ہے تو پھر مجھے چھوڑو دو تاکہ میں کسی جگہ عمل پر چلا جاؤں اس وقت جناب قیس بن عشس نے کہا ہم نہیں سمجھتے آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ یزیز کا مطالبہ بیت تسلیم نہیں کر لیتے امام نے فرمایا با خدا ایسا حضر ہرگز نہیں کر سکتا با خدا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا میں کبھی ظلیل آدمی کی طرح اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا نہ ہی غلامی کی طرف اس بات کا اقرار کروں گا والسلام علیکم